اسلام علیکم سی لینگویج کی سیریز کے لیکچر نمبر نائن کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کا لیکچر جو ہم جسکس کریں گے وہ ہے what is format specified لاسٹ لیکچر میں بھی اس کا تھوڑا سا ذکر ہوا تھا لاسٹ لیکچر میں میند ذکر جو ہم نے ڈیٹیج سے جسکس کیا تھا وہ تھا پرینٹ ایپ فنکشن پرینٹ ایپ فنکشن یعنی کسی بھی سٹیٹ میں کچھ زب سکرین پر دسپلی کروانا ہو اس کے لئے کیا چیزیں ہم پرینٹ ایپ فنکشن استعمال کرتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز جو آپ نے سکرین پر آؤٹوٹ میں لیکھر آنیا تو اس کے لئے پرینٹ ایپ فنکشن کا استعمال کی format specified بھی سیم اسی کتنا تھوڑا سا ملتا جلتا ہے تو format specified کیا چیزیں انسی پروگرامنگ لینگویج پرینٹ ایپ فنکشن یعنی پرینٹ ایپ فنکشن یعنی اب آپ کو بتائیں کہ لیکن میں ہم نے بتائیتا ہے یعنی پرینٹ ایپ فنکشن میں ہم کوئی بھی چیز پرینٹ کروا سکتے ہیں جو مختلف ٹائپ کی جس میں کریکچر بھی ہو سکتا ہے سچنگ بھی ہو سکتا ہے فروچ بھی اور انٹیجر بھی ہو سکتا ہے تو ہم پرینٹ ایپ فنکشن کیلئے موجولر د فارمی اسپیسیفائر استعمال کرتے ہیں دسپلی تو اگر نےم� لیکن سکتا ہے اب نکمشن مفجم لیکن اگر نسا پرینٹря چیز میں اس کے علاوہ کے چیزیں ہم نیو لینڈ کا بھی فنکشن استعمال کریں گے نیو لینڈ کے چیزیں یعنی کسی بھی سٹیٹمنٹ کو اگلی لینڈ میں لے کر آنے کے لیے ہم نیو لینڈ کا استعمال کریں گے اس کے جے نیکس سلیکشن میں مزید دسکس ہوگی اور اس کے لیے کیا چیزیں ہم بیک سلائشن کا استعمال کرتے ہیں اگزامپل فار میں سپیسیفائی کیا تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم مادولر ایس کا استعمال کرتے ہیں یعنی سچرینگ والی ویلیو اگر ہم نے شو کروانی ہے تو وہ کس ٹکے سے شو کروائیں گے تو اس کا جو پروگرام ہو ہوا سیم وہی تینوں لینڈ ہے تو ہم نے سیم ویسی کی ویسی لگنی ہے یعنی ایز ہیجر پھر اور مین کا فنکشن کرلی بریکر سٹارج ہوگی اور اس کے بعد کے چیزیں ہم لکھیں گے چار اے اور کے چیزیں یہ بریکر لگائی ہے یہ کے چیزیں یعنی سچرینگ والی ویلیو جب زیادہ کریکچر ہوں گے جب زیادہ ایک سے زیادہ کریکچر ہوں گے تو اس کے لیے کے چیزیں یہ ہم خالی بریکر لگاتے ہیں اور اس کے چیزیں کی ایریے کیلئے استعمال ہوگی اس کے بعد برابر ہے اور دوپوٹیشن کے اندر ہم نے کے چیزیں میں نے اپنا نام لکھا ہے اور یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ ساتے ہو جسی کے سیکسے ایکس وائے زی اے بی سی نائنٹی نائن مارو لہور احمد علی عبداللہ کچھ بھی آپ دوپوٹیشن کے اندر لکھ ساتے ہیں اب ہم نے اس کو شو کروانا ہے تو سیم کے چیزیں یعنی پرینٹ ایف دوپوٹیشن میں مارڈولر ایس لکھیں گے بیک سلائشن یعنی جو جواب ہے نیو لینمن لے کر آنے کے لیے اور اس کے بعد دوپوٹیشن لگا کر کے چیزیں ہم نے ویریبر کا نام جو ہے نام اے لکھ دیا اور گرسیہ لگا کر پروگرام کو ختم کر دیا اور اس کے آج پر کے چیزیں سیم وہی آئے گی یعنی کیا چیزیں جو جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اب ہم اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں تو یعنی ہم کے چیزیں یہاں نہیں یہاں پر کچھ اور لکھتے ہیں مسائل کے طور پر میں اپنے چینج کا نام لکھتا ہوں وائس و مقبول اس ہیں اب سیم اس کو سب سے پہلے کے چیزے کمپائل کریں گے دین کے چیزے اسے رن کریں گے کمپائل کیا کوئی ایران نہیں کیونکہ دیبو کچھ ایشن میں آپ کچھ بھی لکھتے تھے اور اس کے بار کے چیزے جیسے ہی میں رن کروں گا تو آپ کے سامنے جو ہے وہ وائس و مقبول سے ہیں جو ہے وہ سکرین پر آ گیا اب ہم نیکس یعنی کسے ایکسر ایکزمپل کی طرح دیکھتے ہیں تو نیکس کے چیزے ہمارے پاس جو ہے مادولر ڈی مادولر ڈی یعنی انٹ والی ویلیو کے لیے سیم وہی تینوں لینے ہمارے پاس اس کے بعد کے چیزے ویریبر کا نام انٹ اے ایکوال ٹو پانچ کیونکہ یہاں پر کے چیزے یعنی آپ فارمیل سپیسیفائر اس کے لیے کے چیزے مادولر ڈی استعمال ہوگا اور کے چیزے ہم نے اے کا استعمال کے ویریبر کا نام لکھا اور اس کے اوڈبوئی کے چیزے وہ آپ کے سامنے پانچ جو ہے وہ آ جائے گی اس کو ہم پروگرام میں دیکھتے ہیں یعنی ہمارے پاس کے چیزے تو سیم وہی پروگرام ہمارے پاس ہے یہاں پر کے چیزے ویلیوز جو ہے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں زیرو بھی ہو سکتا ہے میں کے چیزے یہاں پر ٹو ایٹی فائب ٹو فیفٹی ایٹھ لکھ دیتا ہوں تو آپ کے چیزے یعنی یہاں پر معجوہ دی لکھا ہوں اب یہاں پر بیکسلیش ہے آپ اس کو ختم ہی کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں بڑتا یعنی اگر ہم اس کو اسی دیکھے سے چلاتے ہیں تو آپ کے سامنے کے چیزے میں اس کو کمپائر کرتا ہوں کوئی ایرر نہیں ہے اور اس کے بعد کے چیزے جیسی میں اس کو رن کرتا ہوں تو آپ کے سامنے جیسے سکرین پر آگیا اب یہاں پر کے چیزے یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا لیکن میں یہاں پر اپنی طرح سے کے چیزے خوبصورتی کے لیے ای این ٹی ای جی انٹیچر بھی یہ لگی بیلیو اسائیمنٹ اوپریچر ٹھیک ہو گیا یہ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد کے چیزے اس کو رن کرتا ہوں تو آپ دیکھو کوئی غلطی نہیں ہے لیکن یہ چیزے جیسی میں اس کو رن کروں گا تو دیکھو پہلے ٹو فیفٹی ایٹ اکیلا آ رہا تھا اب کیا آ رہا ہے انٹیچر ویلیو یہ صرف خوبصورتی کے لیے لکھا جاتا ہے ازاں اس کے چیزے اس کے بغیر بھی آپ کا پروگرام رن ہو سکتا ہے نیکس کے چیزے ہم نیکس اگزمپل دیکھتے ہیں نیکس اگزمپل ہمارے پاس کونسی ہے کریکچر والی ویلیوز ہے کریکچر والی ویلیوز کے لیے کریکچر والی ویلیوز ہی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہی چیز ہمارے پاس آ گیا تو یہ نہیں کرچیز ہمارے پاس پروگرام ہیں اور اس کا کرچیزے جو پوچھائے گی وہ کرچیزے وہ یہ آ رہی گا اب سنگل کریکچر ہے تو اس کے لیے کرچیزے کسی قسم کی بریکج یہاں پر نہیں لگی لیکن اگر زیادہ کریکچر ہوں گے تو یہاں پر بریکج بھی لگے گی اور یہاں پر کرچیزے پھر ہم دبو گوٹیشن بھی لگائیں گے تو یہ پروگرام میں دیکھتے ہیں اس کو ہمارے پاس جو پروگرام میں تو یہ ہمارے پاس سامنے ہے یہاں پر کرچیزے سیم وہی چیز ہم سامنے رن کیا اور اس کے بعد جیسے رن کریں گے تو آگ پوچھا جائے گی ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر میں کرنے کا کہا کہ ہم اپنی طرف سے کرچیزے لگ ساتے ہیں اس کو ہم بیک سیشن کو ختم کرتے ہیں اور یہاں پر کرچیزے سی ایچ ای ای آر ای سی کریکٹرس اس وی ای ویلیو اس اس ایکوال جو آپ کچھ بھی لکھ ساتے ہیں یہاں پر آپ کے سپیلنگ ٹھیک ہوں غلط ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا کمپائل کیا جی اس کے بعد کے چیزے جیسے رن کریں گے تو آپ کے سامنے جی کریکٹر ویلیو اس ایکوال جو ایکوال جو اے آ جگا ٹھیک ہو گیا ایک ہی جگہ پر اب ہم یہاں پر کے چیزے اہم لکھ دیتے ہیں تو جیسے ہی میں اس کو کے چیزے رن کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھنا ہمارے پاس کے چیزے وہ ویلیو کے چیزے وہ آپ کے سامنے اہمار جائے گی نیکس پروگرام کی طرف چلتے ہیں نیکس پروگرام ہمارے پاس یعنی فلوچنگ پوائنٹ کا ہے یعنی ماجولر ایف ہم سپار میں سپیسیفر استعمال کرتے ہیں تو اس میں کے چیزے سیم وہی ہمارے پاس ویلیو کے چیزے فلوچ ویلیبل کا نام اسائیمنٹ اوپریٹر اور اور کے چیزے پوائنٹ والیس ویلیو اور اس میں کے چیزے ہم ماجولر ایف استعمال کرتے ہیں اور کے چیزے آپ کے سامنے جو ہے اوچپوچ اب کے چیزے بارہ شریع سات سکس سیمنٹ جو ہے نا وہ ایکول جو آج ابھی زیرو زیرو ایک سے زیادہ دفعہ اس کو مزید آگے دسکس کریں گے ابھی اس پر بحث نہیں کرتے تو کے چیزے ہم اس کو نیکس دیکھتے ہیں کہ اس کو پروگرام میں کے چیزے فلوچ پوائنٹ کے چیزے آپ کے سامنے آگیا تو اب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کہ چیزے بارہ شریع سات فلوچ والی ویلیز اور اس کے بارے چیزے اس کو دن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ چیز وہی ویلیز جو ہیں پوائنٹ والی ویلیز آگی امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کسی بھی ٹوپکی سمجھنا ہی ہو تو آپ اس سے جس کس کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے اللہ پیس فی ایمان اللہ